ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں سلمان یعنی صاحب اب جو ایک تاثر قائم ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی سپیچ کو لے کر جو انہوں نے کہا کہ ہلکے جتنے کھلوانے ہیں کھلوانے کیونکہ جب ہم نے ہلکے کھولنے کی بات کی تھی تو ہمیں کافی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ اب وہ لوگ تکلیف سے گزریں تو اب ایک تاثر قائم ہو گیا ہے آج جو ایرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا تو ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بات سے ہٹ گئے ہیں دیکھیں مدیہ اس صورتحال میں یہ تاثر ان کے بارے میں قائم نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر یہ جو قومی انتخابات ہوئے ہیں پوری دنیا کی اس پر نظر ہے اور جو حکومتیں بنی ہیں انہیں ٹیک آف کرنا چاہیے اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ پاکستان کے اندر آزاد آنا غیر جانب در آنا اور شفاف انتخابی عمل کی بات کرتے رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انتخابات کے دن جب قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے پڑے سادہ لباس میں سادہ لفظوں میں لوگوں کو اپیل کی ان کی بات اور انہوں نے کہا کہ میں کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور اگر کوئی ہلکہ کھلوانا چاہتا ہے تو کھلوالے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پروسیڈنگ چیف جسٹس نے ٹھیکا چیف جسٹس صاحب نے تو اپنی ریزرویشن کا ازار بھی کیا چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کی نائلی اور ناکامی کا ملبہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ الیکٹرڈ گورنمنٹ پر پڑھنا ہے اس لیے عمران خان صاحب کو اپنے قوم سے پہلے بازابتہ خطاب میں کوئی پارلیمانی کمیشن یا پارلیمانی کمیٹری بنا کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے صاحب نے سب ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کا اختیار ہے کہ وہ ہلکوں کو کھلوائیں یا پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے دیکھیں یہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہی ہوتا ہے لیکن پاکستان کا چیف ایکزیکٹیف بڑا باختیار ہوتا ہے نواز شریف صاحب بھی اسی میں ہی پھنس گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں کوٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں بازے کہ عمران خان صاحب سے قوم نے جو توقعات قائم کی ہیں اور انہوں نے جو علانات کی ہیں دیکھیں میں آپ کو آج ایک اجاز ڈیال صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت پڑے لکھے سنسبل آدمی ہیں کہ پاکستانی عوام کے اندر اتنا شعور ہے کہ جن چیزوں پہ عمران خان صاحب نے جن ہلکوں پہ کمپرومائز کیا اور نیٹوریس لوگوں کو ساتھ ملایا پاکستان کے لوگوں نے انہیں شکست دی ہے لہٰذا یہ چیز بھی ان کے لیے لمحے فکری ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم ان سے یہ توکو کرتی ہے کہ وہ سچ بولیں گے پولٹیکل ترزیمل اختیار کریں گے آج پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے ان کے کسی معاملے سے انتشار اور خلفشار تاریخ نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے مارجن جو ہے نیٹ 131 کا بہت کم ہے ووٹ مارجن کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو یہ نشست چھوڑنی پڑی پہلے تو کیا وہ چھوڑیں گے اگر چھوڑیں گے تو پھر امیدوار وہاں پہ متوقع کینڈیڈیٹ کون ہو جی انشاءاللہ اس سلسلے میں خان صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا اشارہ دے چکی ہیں لیکن ہم ابھی بھی میں اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو سیٹ رکھیں گے شاید وہ میاں والی کی ہوگی سیٹ پہ متوقع امیدوار جی یہ نہیں بتا یہ تو پارٹی کی تارلیمانی انہوں نے لاہور میں اعلان کیا تھا ولید اقبال صاحب کو دینے کا میری اس پہ بھی ریزرویشن ہے کہ شاید ولید اقبال صاحب نہ ہوں صحیح ہے اسمان ڈار صاحب وہ پرانے تھے ایک اور نام تھا ایک ولید اقبال صاحب کا نام تھا اور ایک اور نام تھا وہ نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں سر لے دیجے وہ سکتا کہ امائیو اخترخان صاحب وہ جو آخری وقت میں آئی ہیں چالیے بہت شکریہ سلوان جنہی صاحب ڈیال صاحب اور ہمارے موزیز مرمانوں کا ناظرین آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائل اللہ